پرطانوی مصور کینویس پر بنی دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہیں جس کا رقبہ ایک ہزار نو سو اسی وربہ میجر ہے اگلے ماہ اس کی تکمیل ہو جائے گی اسے نعلام کر کے رقم خیراتی اداروں کو دی جائے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے تین سے چار کروڑ ڈالرز کی رقم بھی جمع ہو سکے گی اس وقت دوبائی کے ایک آلی شان ہوتیل کے وسیع بالروم میں دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ پہ کام کیا جا رہا ہے مصور ساشا جیفری کہتے ہیں کہ وہ پانچ ماہ سے دوبائی میں فسے رہے اور کرونا کی وجہ سے دوبائی کی اٹلانٹس پام ہوتیل میں مقیم رہے یہاں انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بہت بامائنی پینٹنگ بھی بنائے جائے جو دنیا میں کوئی اثر یا تبدیل ہی لاسکے اس پینٹنگ کے لیے پوری دنیا کے بچوں نے اپنے اپنے خیالات اور تصاویر کی تفصیلات دی جنہیں ساشا جیفری نے اپنے مخصوص انداز میں کینویس پر اتارا پینٹنگ سازی کے اس تصور کو انہوں نے جادوی حقیقت پسندی کا نام دیا ہے جس میں وہ برش سے کتے ٹپکا کر بھی پینٹنگ بناتے ہیں بعض بچوں کی پینٹنگ کے پرینٹ آؤٹ نکال کر انہیں کینویس پر لگایا گیا ہے اور اسے انسانیت کا سفر یعنی دی جارنی آف ہیومینٹی کا نام دیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کینویس پینٹنگ ہے اور اسے ساتھ ٹکڑوں میں کاٹ کر فروخت کیا جائے گا اس طرح چوبیس ہفتوں میں پینٹنگ بنی جو اب آخری مراحل میں ہے پوری پینٹنگ کو چار حصوں میں بانٹا گیا یعنی زمین کی روح بھی کہا گیا ہے اس کے بعد پینٹنگ کو بش خلیفہ پر لٹکایا بھی جائے گا